پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیرمن عمران خان نے کہا ہے کہ پی ٹی ایم اور مریم نواز کے سپریم کورٹ کے ججز پر حملے شرمناک ہیں چیرمن پی ٹی آئی عمران خان نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ پی ٹی ایم اور مریم نواز کی جانب سے سپریم کورٹ کے ججز پر شرمناک حملے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کیے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ان حملوں کا باہت مقصد انتخابات سے فرار ہے چاہے اس کے لئے آئین کی خلاف برزی ہی کیوں نہ کرنا پڑے اسلام آباد ہائی کورٹ نے سی ڈی اے فلیٹس پر اسلام آباد پولیس کا قبضہ غیر قانونی قرار دیتے ہوئے سولہ سال تک فلیٹس پر قابض پولیس و کام کی خلاف کاربائی کا حکم دے دیا تفصیلات کے مطابق سی ڈی اے کے فلیٹس پر قبضے کی خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے فیصلہ سنا دیا جس میں جسٹس محسن اختر اور جسٹس تارک محمود جہانگیر شامل تھے ہائی کورٹ نے سنگل بینچ کا فیصلہ کالا دم قرار دیتے ہوئے فلیٹس خالی کرانے کے لئے سی ڈی اے کی اپیلے منظور کر لیں تاندے والا سے ہمارے نمائندہ ضمیر حیدر کی ڈپورٹ شامل کریں گے گورمنٹ گریجویٹ کالیج سمندری میں جاری سپورٹس گالا کی اختتامی تقریب کے موقع پر بہترین کارکردگی کے حامل پروفیسرز میں شیلز اور تعریفی سرٹیفیکٹ تقسیم کیے گئے پروفیسر امتیاز احمد بڑائچ نے گورمنٹ گریجویٹ کالیج سمندری میں نمائی خدمات سر انجام دینے پر سلیم صدیقی کی کارکردگی کو سراہا اور نئے خواہشات کا اظہار کیا پروفیسر سلیم صدیقی نے اس موقع پر کامیاب سپورٹس ایبنٹ کروانے پر امتیاز بڑائچ کو مبارک بات بیش کی اور پوزیشن ہولڈرز ٹیموں میں نامات تقسیم کیے کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی جعوید ابراہیم منگی کی ریپورٹ شامل کریں گے زلہ کورنگی میں اندھیری نگری چوپٹ راج ڈی سی آفیس کاملا ڈیلی قریب مزدوروں سے پروٹوکول موبائل میں میرے سرکار کر کے پلارٹ مالکان سے لاکھ روپے رشوت وصول کرتے ہیں جبکہ کیڈیو ایمپلائیز کورنگی میں عبدالخالی کا لاوالا ٹاؤن کا یوم آباد کورنگی کے مختلف ایریاز میں غیر قانونی تامرات سے بیلداروں سے لاکھ روپے وصول کیے جاتے ہیں ڈی سی آفیس کاملا مہگائی کنٹرول کرنے میں ناکام اگر رشوت لینے میں کامیاب ہے ڈیپٹی کمیشنر کورنگی کے دفتر ملازم عبدالکریم اپنے پرائیوٹ ٹیم کے ذریعے پلارٹوں کو سیل کر کے رشوت وصول کرتے ہیں اور آخر پلارٹ غیر قانونی ہے تو کاروائی کی جائے نہ کہ رشوت لے کر سیل کھول دی جائے ڈیپٹی کمیشنر کورنگی کرپٹ ملازموں کے خلاف ایکشن لے فرنہ سیاسی سماجی زلہ کورنگی کے رہائش اور کاروباری حضرات چیف سیکرٹری سندھ نیب انٹی کرپشن میں کورنگی کے رشی ملازموں کے خلاف پیش ہوں گے تھانہ کے ائیے کورنگی سنتی ایریا پولس کا شہریوں کو لوٹنے والے سٹریٹ کرمنل سے پولس مقابلہ ایک ڈکیٹ زخمی سمیت دو ڈکیٹ گرفتار کر لیے کورنگی سنتی ایریا پولس گشت پر معمور تھی جبکہ دو ڈکیٹ کورنگی بلال چرنگی کے قریب شہریوں سے لوٹ مار کی بارداد کر رہے تھے کہ پولس موقع پر پہنچ گئی ڈکیٹ ملزمان نے پولس پر اندھا دن فائرنگ شروع کر دی اور فرار ہونے لگے تو سنتی ایریا پولس نے ملزمان کا تاکب کیا دو طرفہ فائرنگ کے تبادلے کے بعد ایک ڈکیٹ کو زخمی حالت سمیت دو ڈکیٹوں کو گرفتار کر لیا گیا گرفتار ڈکیٹ ملزمان کی شناخت رفان اور دعوت کے نام سے ہوئی ہے وزرالہ پنجاہ محسن نکوی کے ذریعے سدارت پنجاب کا بینہ کا اجلاس ہوا جس میں پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے پی ایس ایل کے لیے مانگے جائے فنڈز پر بات کی گئی پنجاب کا بینہ نے پی ایس ایل کے لیے پچیس کروڑ روپے دینے سے معاذرت کر لی اور فنڈز جاری نہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا کہ صوبائی حکومت پی ایس ایل میچز کے انتظامات پر اب تک پینتھالیس کروڑ روپے کے خراجات کر چکی ہے پچیس کروڑ کی رقم پیس سے بھی خود ادا کرے گا پاکستان کے خلاف جالی ذرائع سے فیک نیوز چلانے والی بھارتی میڈیا کا مقروح کردار پھر بے نغاب ہو گیا یورپی یونین میں فیک نیوز کے حوالے سے کام کرنے والے تحقیقاتی ادارے اے یو ڈس انفو لیب کی نئی ریپورٹ جسے بیٹ سرویس کا نام دیا گیا ہے کے مطابق بھارتی نیوز ایجنسی ایشن نیوز انٹرنیشنل پاکستان کے حوالے سے اپنے خبروں میں مسلسل ان صحافی تنظیموں اور بلوگرز کا حوالہ دیتی ہیں جن کا وجود ہی نہیں